اسلام علیکم کیا حال چال ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی کا آئی ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں میں نے ٹو کے جی چکن لے لیا ہے اور ہڈی سمیت میں نے ڈالا ہے اس کے اندر اور ہاف کے جی میں نے اس کے اندر چنے کی دال ڈال دیا ہے لسن ادرک کی جو انا کیوبز ڈال دوں گے اس کے اندر میں اور لسن ادرک میں نے کیوبز میں بھار کے رکھی میاں اور میں اس کے اندر ڈال دوں گی میں نے جو انا ہڈی کے سمیت میں نے جو انا چکن لی ہے اور دال چینی ہے اور لونگ ہے کالے میرچ ہے اور موٹی لائچی ہے یہ ثابت مسالے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور لسن ادرک میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور پیسٹ اور ساتھ میں نے پیاز ڈال دی ہے اور ساتھ اب اس کے اندر جائیں گے مسالے اپنی ٹیسٹ کی مطابق آپ اس کے اندر مسالے ڈال رہے ہیں اب میں ڈالوں گی لال میرچ اس کے اندر ون ٹیبل سپون آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں خوش تھنیا اور زیرہ پھوناوہ میں نے وہ ڈال دیا اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون گرہ مسالہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر نمک ڈال لیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ نمک اس کے اندر ایڈ کر لیں اور ساتھ حلدی ضرور ڈال لیں حلدی سے نا شامی کباب کلر بہت اچھا ہوتا ہے اور بڑے اچھے فریش جو ہے نا مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے میں ضرور ڈالتی ہوں اس کے اندر اور ساتھ کٹیوی لال مرچ جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے ٹو ٹیبل سپون اور تھوڑا سا پانی ڈال کے کہ جتنا خوش پوچے زیادہ پانی نہیں ڈالنا داکہ چکن آپ کا بہت نرم نہ ہو اور چاکر اتنا پانی ڈال لائے جس میں چکن اور ہماری ڈال کل جائے جب ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو جو ہے نا اچھے سے اس کو کھول کے نا تو پھر اس کے وہ بنال اس کو ہڈیاں لادہ کر کے اس کو کوٹ لیں گے تو اب میں یہ دوپیر سے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی اور پھر میں نے انڈے لائے تھے جو ہے کریٹ لیائی تھی انڈوں کا اور ساتھ نا انڈے میں بسکر میں نکال دی تھی میں نے کہا ساتھ جو کام ہو جائے نا زور کی نماز کے بعد میں کچن میں آ گئی تھی اور میں نے اپنے کام سٹارٹ کر دیئے تھے آئی تھوڑا سا میرا گلہ خراب ہے تو ساتھ پھر میں جو ہے نا میں نے کہا چلیں تو پھر ساتھ میں نے یہ کام شروع کر دیا تھے میں نے جو ہے نا ایک بسکر میں ڈال کے اور میں نے کہا کہ ساتھ جو ہے دن چھوٹے ہیں تو قطعیں چلتا تو میں نے کہا ساتھ جو ہے نا کام اپنے لیے ڈالوں تو یہ فریج میں سا ساتھ میں جو ا ایک لکا رہی تھی تو ساتھ میں نے ڈپے رکھے ہوئے تھے میں نے کہا ان کو پھل کرنا چیز اس میں ڈالنی چیزیں اور سا ساتھ میں نے جو برتن کیے ہوئے تھے دھولئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو سبال رہی تھی اور یہ جوائن میں نے دھوکے میں نے دھومے رکھا ہوا تھا اور اس کو میں نے خوش کیا تھا نا آج تو اس لیے کہ یہ جو ہم بناتے ہیں نا پکوڑے اس کے اندر میں ضرور ڈالتی ہوں شامی کباب کے اندر ڈالتی ہوں اور چورن والا کبھی بناؤں اس کے اندر میں اجوائن کا استعمال کرتی ہوں ایسے بھی اجوائن جو ہیں نا ہونی چاہیے تو پھر میں نے شامی کباب میں رہتیار ہو چکے تھے پھر میں نے ان کو نا یہ مسال زیرہ خوشتھانیاں زیرہ گناہ وادڑا مرچ اور گرم مسالہ اور کالے مرچ تھے تھوڑے سے میں نے اور تھوڑے سے چاٹ مسالہ اور یہ میں نے ہمام دستے میں کوٹ لیے تھے ہڈی ہلادہ کر لی تھی چکن کی اور اس کو میں نے اچھے سے کوٹ لیا تھا دال کام تھی اور چکن زیادہ تھا تو یہ چیزیں میں نے رکھی ہیں جوائن ضرور ڈالیں بعد میں نا میں ضرور ڈالتی ہوں ان کو اچھے سے کوٹ کے نا میں اس کے اندر سابد مسالے پھر ڈالتی ہوں بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کی اندر پھر میں نے بارک چاپ کیا ہوا سبز دھنیا اور سبز مرچ اور پودینہ میں نے بارک چاپ کر کے وہ بھی ڈالا ہے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے انڈے آپ ڈال دیں تو بیسٹ ہے اگر نہیں آپ انڈے ڈالتے ہیں اب اس ٹائم میکسنگ میں تو جب آپ فرائی کریں تو اس کے اندر اس کے اندر کوٹنگ کر کے اس کو کوٹنگ کر کے تو آپ شامی کباب بنا لیں کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ انڈے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جب فرائی کرتے ہیں تو وہ پھر انڈہ نہیں لگاتے تو میں کبھی ڈال لیتی ہوں کبھی نہیں ڈال دی تو جب میں نے ان کو فرائی کرنا ہوتا شامی کباب بنانے ہوتے ہیں تو پھر میں انڈہ اس کو لگا لیتی ہوں یہ میں تھوڑا سا ایکسپیرینس کر رہی تھی میں نے کہا کہ ایک باٹر لی اس کے اندر شاپ پر لگایا اور میں نے کہا شامی کباب ایسے بناتی ہوں لیکن نہیں بن سکا پھر میں نے جو ہے نا اس کا شامی کباب ٹولز جو تھا یہ لیا اور اس سے پھر میں نے سارے شامی کباب بنائی یہ شامی کباب ہمارے بن چکے تھے کافی سارے شامی کباب ہمارے تیار ہو چکے تھے شامی کباب ہمارے میرے فریز ہو چکے تھے میں نے کہا کہ ان کو ساتھ ساتھ نہ تو میں جو کام ہوتا ہے بس جب وہ ہو جاتی ہے فریز جیز تو میں ساتھ ساتھ اس کو تو میں نے کہا کہ ان کو شاپر میں ڈال دوں زپ لگ شاپر میں میں ڈال دیوں شامی کباب اچھے سے فریز ہو چکے تھے کیونکہ ہمارے گھر نا جو ہے سپائسی شامی کباب جو ہے نا بڑے پسند کیے جاتے ہیں تو میں بعد میں جو ہے نا چکر کو اچھے سے کوٹ لیتی ہوں نا تو شاپر کا استعمال نہیں کرتی میں ہمارے دستے میں اچھے سے جو رشیدار آپ کے ہوں مزہ آتا ہے وہ کھانے میں تو ہمارے دستے میں میں جو ہے نا اس کو اچھے سے کوٹوال لیتی ہوں یا خود کوٹ لیتی ہوں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں نا تو رشی رشی جو ہے نا چکن کے آتے ہیں تو بڑے اچھے لگتی ہیں چاپر میں بالکل حلوہ بن جاتا لیکن چاپر میں بھی کبھی کبھار کر لیتی ہوں ان کے زیادہ در میں ہمارے دستے میں کرتی ہوں اور پھر جو ہے نا میں نے اس میں ڈال دیتی تو سے اس میں شاپر میں تو یہ میں نے دیکھیں شاپر میں ڈال دی ہیں شامی کباب اور میں آپ ان کو فریزر میں راب دوں گے یہ چکن میں لائے تھا اس کو میں نے دھوکے نا تو میں نے اس کو ٹری میں ڈال کے تو فریزر میں راک دیا تھا تو جب آپ فریزر میں راک دیتے ہیں جب آپ اس کو نکالتے ہیں نا تو ایک ایک پیس آپ کا ہوا ہوتا ہے فریز اور آپ کو جو بھی پیس چاہیے ہوتا ہے نا تو آپ وہ نکال کے ایزیلی روست کر سکتے ہیں سالم بنا سکتے ہیں کڑھائی بنا سکتے ہیں جو بھی نا بڑا سپڑی آسانی رہتی ہے میں ایسے کر لیتی ہوں یہ میں نے رکھا ہوا تھا فریزر میں اور پھر میں نے اس کو نکال کے تو زیپ لاک میں ڈال کے نا تو میں اس کو فریزر میں دوبارہ رکھ دوں گی یہ شملہ میچ تھی اور میں ان کو نا شپر میں لگا کے شیٹ میں لگا کے تو میں نے کہا فریزر میں رکھوں تو ایسے ٹھیک رہتی ہے ویجیٹیبل ٹھیک رہتی ہیں تو میں اس کو جوہنا سمیل نہیں جاتی میں نے کہا اس کو میں شیٹ میں ڈال کے تو میں ان کو فریزر میں ساری رکھ دوں گی چائنیز بنانے کے لیے اور جوانا میکرونیز بنانے کے لیے میں اس کو لاتی ہوں تو میں نے کہا یہ خراب نہ ہو جائیں فریج میں اور سبزی ہوتی ہیں تو میں نے کہا ان کے ساتھ خراب نہ ہو جائے سبزی تو میں اس کو کفر کر کے اس کو فریج میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ دہی میں لے کے آئی تھی اور میں نے کیوں اس میں بھر کے رکھ لیا کہ اس لیے فریج میں رکھ دوں گی کہ جب کبھی ہم چٹنی بناتے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے تو یہ میں نے فریج میں چٹنی رکھ دی تھی تو ساتھ میں یہ بنا رہی تھی کیمہ علو مطر سبزی بنا رہی ساری کیمہ بنا رہی تھی رات کے لیے کھانے کے لیے اور ساتھ میں دوسری طرف راجمہ کی دال اور سفید چنے دونوں مکس میں چاٹ بنا رہی تھی کھٹی مٹھی چاٹ آج میں نے کا افتار میں بنا ہوں اور اس طرف میں نے پیاز رکھا تھا اور آئل ڈالا پیاز رکھا اس کے اندر دو تین کیوز میں نے لسنا درک کی ڈال دی کیمہ کو میں نے اچھے سے فریج میں تھا کیمہ کو میں نے اچھے سے نکال کے اس کو اُبال لیا تھا میں ہمیشہ جب بھی کیمہ پکاتی ہوں تو میں اس کا پانی پہلا پانی گرا دیتی ہوں اور اب میں نے جو انا کیمہ دھلاوا کیمہ جو انا میں نے اس مسالے کے اندر پیاز رکھا سا سوتے ہوئے اس کے اندر لسنا درکھ ڈالا ہے اور پھر اس کے اندر میں نے کیمہ ڈال دی اس کے اندر اب میں نے نمک ڈال دی ہے اپنی ٹیسٹ کے مطابق اب نمک ڈال لیں ساتھ لال مرچ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اور تھوڑی سی ہلدی ضرور ڈالیں ہلدی ڈال دی ہے اور خوش تھنیا اور زیرہ پساوہ جو میں ضرور ڈالتی ہوں اس کو اچھے سے ہم اس پہ بھول لیں گے اس کو کیمہ کو اور یہ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اس کے اندر بنا رہی تھی چلنا چارٹ کے لئے پیاز میں نے رکھا تھوڑا سا لائٹ سا گولڈن کیا اور اس کے اندر میں نے لسن ادرہ کی کیوب ڈال دیا ہے تو بہت لائٹ سی میں بناؤں گی اس کے اندر سارے اب میں مسارے ڈال دوں گی اس میں چارٹ مسالہ اور خوش تھنیا اور زیرہ بھناوا دونوں چیزیں وہ ڈالی ہیں نمک ڈالا ساتھ میں نے اور ساتھ تھوڑی سی لال مرچ ڈالی ہے اس کے اندر اور یہ لیمن جوس میں نکال رہی ہوں لیمن جوس اس کے اندر ڈالوں گی مسارے میں نے ڈال دیں اس کے اندر ہمیں راجمہ کی دال لوبیا کی دال جسے ہم کہتے ہیں وہ ساتھ سفید چنے سفید چنے تھوڑی تھے اور راجمہ کی دال لوبیا کی دال جو ہے زیادہ تھی تو ہلکے اس پہ بھون لیں گے بڑی مزے کی چارٹ بنتی ہے یہ بڑے مزے کی چاٹ بنی ہے ساتھ تھوڑی سی میں اس کے اندر دہی ڈال دوں گی اور املی کا پلپ نکال کے میں نے رکھا ہوئے وہ میں اس کے اندر بعد میں ڈالوں گی ہلکی فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے چنے بھی مارے اُبلے میں ہیں اور ساتھ راجمہ بھی اُبلی بھی ہے تو بہت زیادہ اس کو چمچ نہیں چلانا کہ تاکہ ٹوٹے نہ ہیے اور اس کے بعد سبس بودینہ اور دھنیاں اور ہری مرچ جیوانا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی ہلکی ہاتھ سے اس کو اپنے مکس کرنا ہے بڑے مزے کی یہ چاٹ بنی ہے چاٹ مسالہ پھر بعد میں میں نے اور ڈالا تھا کیونکہ مجھے چاٹ مسالہ جوانا مجھے لگ رہا تھا کہ کم ہوگا پھر میں نے چاٹ مسالہ اور ڈالتا یہ املی کا پلپ میں نے نکال کے نا لگ دیا تھا اب میں اس کے اندر یہ ڈال دوں گی کھٹی میٹی چھٹنی املی کی یہ اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ساتھ لیمن جوس بھی اس کے اندر ڈالیں گے ساتھ을 چیدر بھنا ایک چھوٹا سا ٹوماٹر ڈال دیا ہے اور ساتھ سا میں دوسری طرف نا وہ بنا رہی تھی کیمہ ساتھ سا وہ بھی دیکھتی تھی ساتھ سچا نا یہ چاٹ بھی بنا رہی تھی یہ خوشتنیاں اور زیرہ پھر میں نے شاپ کر کے تھوڑا سا میں نے اوڈ ڈالا ہے اس کے اندر تاکہ صحیح سپیسی ہونا مزا تو آئے کھانے کا یہ لیمون جوس میں نے نکالا تھا لیمون جوس میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ دوسری طرف جو اکیمہ بھون چکی تھی کافی دیر سے میں اکیمہ کو بھون لی تھی اور میں نے تین ٹوماٹری اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کے ویڈیو یوٹیوب س پہ پہ کہ وہ نا کیمہ جا بنا رہی ہوتی ہے اس کے اندر ٹوماٹر بھی ڈالتی ہیں لیکن میں یا ٹوماٹر ڈالتی ہوں یا دہی ڈالیں آپ دونوں چیزیں کٹھی نہیں ٹیماتر بھی نہیں یا ٹیماتر ڈالیں یا دہی ڈالیں تو میں نے صرف ٹیماتر ڈالیاں اور اس کے اندر نا اب میں نے پھر دوبارہ خوش تھنیاں اور زیرہ بھناوا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ٹیماتر ڈال کے پھر ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے کیمے کو یہ کافی دیر مجھے ہوگی ٹیماتر ڈال کے اس کو بھونتے ہوئے پھر میں نے اس کے اندر آلو چھوٹے کر کے اور ساتھ مٹر جو ہے میں نے ڈال دیا کیمے کے اندر بان کے جی کیمہ تھا اور اس کو اچھے سے ہم جو ہے نہ بھون لیں گے یہ رات کے کھانے کے لئے اور ساتھ سہری میں جو ہے نہ سہری میں بھی چل جائے گا ساتھ یہ کسوری میں تھی میں نے اس کے اندر ڈالی اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے دیکھیں بہت ہی پیارا کلر آگیا ہے اس کو سلکی آنچ پر پانی ڈال کے میں اس کو بھون رہی تھی ساتھ ساتھ میں جو ہے نہ فروٹ جڑ بنا رہی تھی ساتھ ساتھ پاکی میں اور تیاری کر رہی تھی نا افتاری کی میں نے اپل ڈالا ہے بنانا ڈالا ہے اور ساتھ امرو دالے ہیں جو انہا پھل تھے تو میں نے وہ سارے اس کے اندر مجھے فروٹ جڑ میں جو انہا میں ڈیلی بناتی ہوں اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ فروٹ چار میں کہتے ہوں ہونی چاہیے دیلی میں لیتی ہوں ضرور بناتی ہوں اور پھر تھوڑی سی میں نے اس کے اندر شگر ڈالی ہے اسی تھوڑی سی اور سٹرابری میں نے ڈالی ہے اور اس کے اندر چار مسالہ میں ڈالوں گی ڈال دیوں اور یہ سٹرابری میں اور ڈالی تھی اس کے اندر اس کو اچھے سے نا مکس کر لیں گے اور میں نے اس کے اندر نا اورنجھ جوس ڈالا ہے اور یہ تھوڑی سی میں اس کے اندر ٹینگ ڈال لی تھی اسے تھوڑی سا ڈال لی تھی اور ساتھ میں نے جوسر بلینڈر رکھا تھا اس کے اندر نا میں سٹرابری شیگ بنا رہی تھی آج تو آئی مجھے نا تھوڑی سی بڑی تھکن سی ہو رہی تھی کیونکہ آج کافی کام تھے اور میں سٹرابری شیگ بنا رہی تھی ساتھ اس کے اندر میں نے دودھ ڈال دیا سٹرابری کے اندر سٹرابری میں نے کٹ کے نا جب میں لائی تھی تو میں نے سٹرابری کو دھوکے تو اس کے اس کو صاف کر کے نا تو اس کے اندر میں نے پتروجی چینی ڈال دی ہے سٹرابری کو میں نے واش کر کے اس کو ساف کر کے تو میں نے اس کو ایر ٹائٹ ڈیو بے میں ڈال کے تو میں نے فریزہ میں راک دیا تھا تو میں نے فریزہ سے نکالی سٹرابری ساتھ میں نے سٹرابری شیگ بنا لیا اور ساتھ میں پکونوں کا مسالہ بنا رہی تھی اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے agora میں سبزی ساری ڈال دی ہے اور نمک ڈالا ہے اور یہ زیرہ اور خوش دھنیا پساوہ میں ثابت دھنیا میں ڈالتی ہوں اس کے اندر ضرور دراب میں اس ڈالتی ہوں لال میں اس ڈمک اجوائیں تو اسی میں ڈالتی ہوں اور بیکنگ سوڈا میں ضرور ڈالتی ہوں اس کے اندر بہت مزدے کے فکوڑے بنتے ہیں یہ بیکنگ سوڈا میں انتراثار اس کے اندر ڈالوں گی میں اس کے اندر بیسن ڈال رہی ہوں میں ایک دم سے پانی نہیں ڈالتی کیونکہ سبزیاں آلو جو ہے پانی پیاز اور آلو پانی چھوڑتے ہیں تو میں اس کو پہلے بیسن کو اچھے سے اس میں یہ ساتھ میں نے اس کے اندر پانچ کجوریں ڈالی تھی تو اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے سٹرابری شیک کو آپ اس کے اندر سٹرابری شیک کے اندر بادام پستہ اس کو پاوڈر بنا کے چاپ کر کے وہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ سٹرابری شیک کے اندر کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے کریم نہیں ڈالی میں نے صرف دودھ ڈالا تھا اور تھوڑی سی چینی ڈالی تھی اور کجوریں ڈالی تھی یہ انرجی ڈرنک ہے یہ ضرور چینج کر کر پینا چاہیے کبھی میں لیمن جوز بنا لیتی ہوں کبھی آج سٹرابری شیک بنایا تھا اور ٹینگ بنا لیتی ہوں لیمو پانی تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو یہ میں نے جو ہیں سٹرابری شیک بنا لیے اس کے اندر میں نے کجوریں ڈالی تھی تو ساتھ میں نے پکوڑوں کا مکسچر جو ہیں بنا دیا تھا اور ساتھ میں نے پکا پکوڑیں بنا لوں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لائے گیا تھا تو میں احساس آجوا نا چیزیں ون بے ون سب بنا کر رکھ رہی تھی یہ دیکھیں پکوڑے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے میں بہت زیادہ لوگ میں دیکھا بلیک کر دیتے ہیں میں بہت زیادہ بلیک نہیں کرتی تو میں بس پکوڑے بنا دیئے تھے پکوڑے بڑے شوک سے کھائے جاتی ہیں نا ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بہت زیادہ تو یہ میں نے کہا سارے پینے جو ہے نا سارے ڈال دیتے اس کے اندر تو سارے سارے میں نے کہا ایک دفعہ کٹھے سارے جو ہے لاس جو تھا دوسرا چکر تو میں نے کہا سارے بنا لیتی ہوں آج میں بہت تھک گئی تھی کیونکہ آج کافی سارے کام تھے کام ہوئے کافی سارے کام کیے کام کیا آج ہمارا ساتھ میں روزا جو ہے آج افتار ہوگا سارے کام کیا ایپر کوری جو انہا میرے بن چکے تھے تو ساتھ ساتھ پھر میں نے کہا کہ پھر میں نے ساتھ ساتھ نا سلم ڈال دی تھی اس میں میں نے کہا جو نا ساتھ ساتھ کھانا کھا لیتی ہے نا تو پھر ساتھ ساتھ سب کچھ میں رکھ رہی تھی یہ کیمہ علو مطر بنایا تھا تو یہ میں ڈال رہی تھی دیش کے اندر یہ دھنیاں اور ہری میچ میں اس کے اندر تھوڑی سی اوپر ڈال دوں گے اور ہری میچ یہ فروٹ چاڑ بنائی تھی اور ہمارے پکڑے تیار ہو جکے تھے اور ساتھ نا یہ ساتھ میں نے جو ہے یہ چنہ چاڑ اور لوبیا اور جو رسوے چنوں کی چاڑ بنائی تھی یہ بھی بڑے مزے کی چاڑ بنی تھی سب نے بڑے شوک سے کھائی تھی تھوڑی سی بنائی تھی جو سے ختم ہو جائے نا تو بڑی مزے کی پھر میں نے اس کے اوپر نا آ تھوڑا سا اور جوز ڈالا تھا لیمن جوز نا اور پھر میں نے اس کی اوپر دھنیاں دیکھیں بڑی مزے کی کھٹی مٹھی چٹنی یہ ماری چار تیار ہو گئی تھی اور ساتھ میں نے ہری میچ اس کی اوپر ڈالی ہے اور ساتھ نا ہرا دھنیاں اور پودینا تھوڑا سا میں نے اور اوپر ڈالا ہے اور ساتھ سے میں فروٹ چارڈ جوانا باول میں ڈال دی تھی کہ افتاری کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے کہا ساتھ سے سب چیزیں جوانا باول میں ڈونگوں میں ڈال کےنا میں بھائی ٹیبر پہ رکھ رہی تھی ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو بس میں چیزیں ایسا سے بناتی رہتی ہوں کرتی رہتی ہوں کیونکہ میں کافی تھکی بھی ہوتی ہوں اور ساتھ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں بنا لیتی ہوں ویڈیو آپ کے لئے تو یہ فروٹ چارڈ ہماری بن چکی تھی اور یہ افتار کے لئے سب بیٹھ چکے تھے سب کی پیٹس میں کھجوریں لکھی اور ساتھ کیچپ تھی چٹنی ہری چٹنی تھی ساتھ پکوڑے تھے اور ساتھ سٹوبری شیخ تھا لیمن جوز تھا اور یہ فروٹ چارڈ تھی پکوڑے تھے سٹوبری شیخ تھا یہ تھی آج کی بیٹیو دیں اجازت اللہ حافظ